یہ افسوس نہ خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کومیٹی کے جو بے تاج باشا تھے عمر شریف آج ہم میں نہیں رہے ان کا انتقال جرمنی میں ہو چکا ہے پاکستانی عوام کو ہمیشہ ہستہ بستہ اور خوشیاں دے کر چھوڑ کر چلے گئے اور آج عمر شریف پورے پاکستان کو سوگوار کر کے اس جہان فانی سے کوچھ کر چکے ہیں انہا لیلہ و انہا لیراجعون ہماری اپیل ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے پاکستان کے ایک عظیم نام جو کہ ہم میں نہیں رہے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ عمر شریف اب ہم میں نہیں ہیں انتہائے افسوس نہ خبر دیں گے سٹیج کے بے تاج بادشاہ کومیڈی کنگ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں عمر شریف جن کو بیرانو ملک لے جا گیا تھا یہ ریمبلنس کے ذریعے علاج کے لیے اور جرمنی میں موجود تھے وہ انتقال کر گئے ہیں سٹیج کے بے تاج بادشاہ جنہیں جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا آج ان کی ڈائلیسز ہونا تھا اور اس کے بعد انہیں کل امریکہ منتقل کیے جانا تھا لیکن افسوس نہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ انتقال کر گئے وسیب ادامی سینی رینکل پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیب ادامی آپ جب گئے تھے اور آپ نے ان کے حالت کے حوالے سے عوام کو آگاہ کیا تھا لیکن ہم امید کر رہے تھے کہ وہ صحتیاب ہو جائیں گے لیکن انتہائی افسوس نہ خبر ہے جو میں اپنے ناظرین تک منتقل کرنی پڑ رہی ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لاللہ و انا اللہ راجعہ آپ سے یہ خبر تو تقریبا آپ سے تین گھنٹے پہلے آگئی لیکن ان کی اہلیہ سے میری ابھی بات ہو بائی اور انہوں نے خود تذبیق کیے میری عزل صاحبہ نے جو کہ جرمنی میں ان کے ساتھ ہیں آپ تھی کہہ رہے ہیں کہ بہت امید ہو چلی تھی اور جب ایئر ایمولنس نے ان سے فلائے کیے تھے ایئر ایمولنس کے عملے نے اور سب نے کہا تھا کہ یہ فٹ تو ٹرائیول ہیں تب ہی ان کو فلائے کروایا کہا تھا اس ساتھ گھنٹے کا سفر تھا کراچی سے جرمنی کے دوران اس دوران کچھ طبیعت ناساز ہوئی تھی جس کو ڈاکٹرز نے کرٹیکل نہیں کہا تھا یہ ڈاکٹرز نے کہا تھا میں نے صرف چوبیس گھنٹے کے لیے اندرہ گھنٹوں کے لیے اسپطان منتقل کریں گے جس کے بعد یہ بھی اگل فٹ تو ٹرائیول وہاں ذرا طبیعت دوبارہ مزید ناساز ہوتی چلی گئی اور تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق بارہ بجے کیونکہ کل ان کو ڈائلیسس پہ جانا پڑا دوبارہ اور پھر ابھی پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً صبح بارہ بجے عمر شریف صاحب کو ڈاکٹرز نے اچھا ویسا تو بحثت مسلمان ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہر شخص کا وقت مقرر ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک تسلی ہوتی ہے یا بعد میں کچھ باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو تاخیر ہوئی جتنا عرصہ جب آپ نے اس سے ہائلیٹ کیا تھا معاملے کو تو اس کے بعد یہی توقع کی جائے تھے کہ فوراً انہوں نے منتقل کیا جائے بیرانہ ملک پاکہ ان کا علاج ہو سکے کیا یہ تاخیر جو ہے ان کی طبیعت کی ناسازی کا کوئی سبب بن سکتے ہیں جہاں دیکھیں یہ بات مجھے ان کی اہلیا نے بھی کہی کہ اتنی تاخیر یہ نہ ہوتی تو اچھا تھا اور سب بہت خوشش سے کر رہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انیوائیڈیبل بھی کچھ چیزوں پر شاید کچھ چیزوں پر شاید سوڑا سے اوائیڈ بھی جائے جا سکتا تھا اور اب جاہر اب جب یہ معاملہ ہو گیا ہے پھر سب بھی یہ رہن